بولی ووڈ کے شہنشاہ، بولی ووڈ کے سرتاج، امیتاب بچن جن کو کی بگ بی بھی کہا جاتا ہے ان کا یہ مکان کٹ گھر نام کے ایک علاقے میں علاہباد میں ستھت ہے بگ بی کا ایک دوسرا مکان بھی ہے علاہباد میں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بعد میں دکھاؤں گا اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اور ہاں میرے چینل کو سبسٹرائب کرنا مد بھولئے گا اس سے ہمیں اس طرح کے دوسرے ویڈیو بنانے کا پروت سہان ملتا ہے کٹ گھر علاقہ مٹھی گنچ نام کی ایک لوکیلٹی کے پاس پڑتا ہے یہ مکان بگ بی کے پتا ہریون شاہ بچن نے خریدا تھا یہ مکان جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں اس کی چوڑائی یعنی فرنٹج قریب بارہ فیٹ ہے اور گہران قریب اٹھائیس فیٹ ہے آج کی ریٹ میں لوگ اس میں کچھرا فیک رہے ہیں جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں بھی دیکھ رہا ہوگا اگر آپ علاہباد آ کر بگ بی کا یہ مکان دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جمنا کرسچن انٹر کالج آنا ہوگا جو کی کٹ گھر روڈ پہ استحت ہے اس انٹر کالج کے پاس ہی جائے شریحنوان مندر ہے اور اس کے ٹھیک سامنے یہ گلی پڑے گی اس گلی کے چوڑائی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں قریب قریب پندرہ فیٹ ہے اس گلی میں قریب پچاس آٹھ میٹر آگے جانے پہ داہینے ہاتھ پہ ہریون شرائے بچن کا یہ مکان پڑے گا آج یہ مکان بلکل ہی کھنڈہر بن چکا ہے ہریون شرائے بچن جی نے مدھوشالہ نام کی کتاب اسی مکان میں لکھی تھی یہ کتاب بہت ہی پاپلر ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہریون شرائے بچن جی کو کافی سمردھی اور پاپلیارٹی ملی تو انہوں نے نائنٹین تھرٹی نائن میں یہ مکان چھوڑ دیا اور الہاباد میں کلائیو روڈ پہ ایک بنگلہ لے لیا کلائیو روڈ سیویل لائنز اور راجہ پور لوکالٹیز کے بیچ میں پڑتا ہے اور ایک کافی پوش علاقہ ہے سمرد علاقہ ہے یہ جو بنگلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ الہاباد کے سب سے بڑے سب سے پوش بنگلوں میں آتا ہے اس کی فرنٹیج قریب قریب ایک سو پچاس فیٹ ہے اس کا ایڈریس ہے سیونٹین کلائیو روڈ ابھی شیخ بچن جو کہ امیتاب بچن کے بیٹے ہیں اور امیتاب بچن کی بہو ایشوریہ رائے اس مکان میں آئے تھے کچھ وقت پہلے اور لوگ بتاتے ہیں کہ ان کو اس مکان کے اندر انٹری نہیں ملی تھی وہ بیس منٹ تک یہاں پہ باہر کھڑے رہے اور انہیں اندر جانے کی پرمیشن نہیں ملی اس مکان میں آج کی ڈٹ میں کوئی نہیں رہتا اور ایک ٹرسٹ چلا رہی ہے اس مکان کو یہ مکان گرین لونز نام کے ایک سکول کے جسٹ بگل میں پڑتا ہے کلائیو روڈ پر اسی بنگلے کے بہت پاس میں بوائز ہائی سکول نام کا ایک سکول ہے جہاں کی امیتاب بچن کی سکولنگ ہوئی تھی پھر بعد میں وہ دلی گئے وہاں پہ کچھ پڑھائی لکھائی کیا کچھ سٹرگل بھی کیا اس کے بعد بمبائی گئے وہاں پہ کچھ سٹرگل کیا اور پھر اس کے بعد تو انہوں نے بولی ووڈ میں ایسی دھمال مچائی ایک سے ایک ہٹ فلم دی شہنشاہ کلی شولے نوارس تمام فلم ان کی بہت پاپلر ہوئی پرسد ہوئی انسان جب بلندیوں کو پانے کی ٹھان لے تو اس کے سامنے کیا ہی بادہ آ سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا ویچار ہے آپ کو ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے یہ ویڈیو کیسا لگا اس کے بارے میں بھی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اسے ہمیں اگلے ویڈیو بنانے میں مدد ملے گی یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ